اتنا یہ دیکھو یہ اتنا سا ہمارے جو ہے بول کے بیچ میں گیپ لازمی سے ہونا چاہیے اگر آپ ایسے کلوز پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ایسے تین انگلیوں سے پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ایسے پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا تو گریپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم السلام علیکم وی آر بیک این ایڈر کرکٹ انفورمیٹیو ویڈیو تو پچھلی کافی ویڈیوز میں ہم نے کافی کچھ سیکھا جو کہ ہم نے پہلے بولنگ کی جو سیکھی تھی وہ ساری ٹینس بول کی سیکھی تھی اب جو ہے آپ کا بھائی ہارڈ بول لے کے آ چکا ہے جو لوگ ہارڈ بول زیادہ کھیلتے ہیں تو وہ جلدی سے سبسکرائب بٹن ٹھوک دو بیل آئیکن دبا دو کیونکہ اب جو ہے ہارڈ بول کے ریلیٹڈ بولنگ ٹپس آنے والے ہیں بہت سارے سپین فاسٹ ساری چیزیں آنے والی ہیں تو اینیویز ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا اینہ در ویڈیو میں اگر ابھی تک تم لوگوں نے شیدی ویلوگنگ جوائن نہیں کیا تو جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے شیدی ویلوگنگ جوائن کر لیں کیونکہ آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے بھائی تو آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے جی ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے تو جلدی سے لائک بٹن بھی ویڈیو کو ٹھوک دو آج کی ویڈیو بڑی مزے والی ہونے والی ہے بہت ہی اچھی ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہونے والی ہے جو کہ فاسٹ بولر ہے ان کے لئے تو بہت فائدہ مند ہونے والی ہے بھائی تو جلدی سے لائک بٹن ٹھوکو اور اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج ہم نے جو ہے سیکھنا ہے کہ ہارڈ بول کی گریپ کیسے پکڑنی ہے کیسے گریپ ہو کیسے اس کا ریسٹ ہو ہمارا ٹھیک ہے کیسے ساری چیزیں ہیں تو وہ آج ہم سیکھنے والے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈریل گائز تو ہمارے پاس جو ہے آج ہارڈ بول کی بول ہے ٹھیک ہے اور آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہارڈ بول پہ گریپ کیسے کریں ٹھیک ہے کیونکہ فاسٹ کولنگ میں گریپ مین ہوتا ہے گائز تو ہمارے پاس ہارڈ بول آج کیونکہ ہے ٹھیک ہے کل میرا میچ تھا ہارڈ بول کا تو وہاں سے جو ہے میں بول لے کے آیا تھا اپنے پاس کیوں آج جو ہے ہم لوگ سیکھنے والے ہیں فاسٹ بولنگ میں ہارڈ بول پہ گریپ کیسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھو ہارڈ بول کی جو ہے سیم بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹینس بول پہ ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں کافی میں سیکھا ٹینس بول پہ گریپ نہیں بنی ہوتی تو اس میں جو ہے صحیح سے سمجھانا بہت مشکل تھا وہ آپ ٹینس بول پہ اس چیز کو اپلائے کر سکتے ہو لیکن آج جو ہے ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ ہارڈ بول پہ گریپ کیسے ہونا چاہیے ہمارا کیونکہ مہن چیز ہے فاسٹ بولنگ میں جب بھی آپ فاسٹ ہو یا اس پین ہو ساری چیزیں مہن چیز ہوتی ہے آپ کا گریپ ٹھیک ہے گریپ ہمارا پرفیکٹ ہے تو ہماری ساری چیزیں باقی پرفیکٹ ہو سکتی ہے تو جلدی سے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گریپ کیسے ہونا چاہیے تھیک ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ بول کی بول ہے پرانی بول ہے آئی نو جیسی بھی بول ہو لیکن اس کا آپ دیکھ سکتے ہو اس کی سیم اس کی گریپ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو کتنی مطلب کیلئر بنی ہوئی ہے تو میں ان چیزیں ہماری گریپ کیسے ہونی چاہیے تھیک ہے گریپ کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہ بول کی جو سیم ہے نا ٹھیک ہے سیم ہے دونوں سائٹ بے سیم بنی ہوئے بیس سے ایک لکیر ہے جو کہ بول مطلب دونوں سائٹ سے ہے تو آپ دیکھو اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہ سیم ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا کلود آجاتا ہوں آپ پھر صحیح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ سیم ہے سیم آپ دیکھو بلکل دونوں انگلیاں میری یہ دیکھو دونوں سیدھے گیپ کتنا ہے دیکھو اتنا سا گیپ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ آپ دیکھو اتنا سا گیپ ہے بیچ میں ٹھیک ہے اور یہ میرا ہنگوٹا دیکھو یہ دیکھو یہ بلکل سیدھا اس کے بیچ میں آکے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ سیدھا بیچ میں ہے اور یہ دونوں سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری سیم ٹھیک ہے یہ دیکھو بلکل کلیر ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے یہ دونوں اتنا سا آپ کو گیپ دینا ہے ٹھیک ہے بول کے بیچ میں ٹھیک ہے جو ہے انگلیاں آئیم کے بیچ میں اتنا سا گیپ دینا ہے تاکہ آپ جو ہے ایزیلی بول کر سکو یہ دیکھو یہ میری انگلی یہاں سے آ رہی ہے یہ بول کو ٹچ بھی کر رہی ہے نہیں بھی کر رہی ہے اس کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے لیکن اگر ٹچ کرتی ہے تب بھی سہیے نہیں کرتی تب بھی سہیے ٹھیک ہے باقی اس انگلی کا کوئی بھی رول نہیں ہے انگوٹہ یہ دیکھو ادھر آ گیا ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہماری سیم اب سیم کے ساتھ ساتھ ہماری رسٹ کیسے ہونی چاہیے کیونکہ رسٹ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آدھ انہاں اس کو رسٹ رسٹ والس دے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سیم ہو گئی ساری چیزیں ہو گئی سیم میں ٹھیک ہے بلکل کلیا ہماری سیم ہو گئی سیم گ Coих手ی گریپ ہو گئی یہ ہو گی ہماری گریپ کلیا اب ایک رسٹیا ٹھیک ہے ایک رسٹ ام جارس کی قیمت بریٹ لی کو چنکو دیکھو کھشیں جمس انڈرسن کو دیکھو یا سٹر ویٹ کو دیکھو richten کو تباہ ہوتی ہے ایک دی رسٹ اوپن ہوتی ہے میری بھی جو ہے رسٹ اوپن ہی ہوتی ٹھیک ہے تقریباً جو بھی بوللر ابھی quling کرتے ہیں ان کی رسٹ اوپن ہوتی ہے کوئی ہوتا ہے جس کیریسٹ length نفس سے اللہ کی خلاق ہے چید ہو سب آشان جمعی نے نظر آپ کو یہی نظر آرہا فلتی ہیں یہ رسٹ نے وہیں خلاق ہے بلکل لوگ کے یہ رسٹ اوپن ہوگی ٹھیک ہے ہم بال ایسے لے کے آ رہے ہیں آپ دیکھو میں نیچرلی جب بھی باگتا ہوں تو ایسے ایسے بال کو لکھے آتا ہوں تو میری رسٹ جو ہے وہ اوپن ہے اب دیکھو یہ گریپ ہماری کلیر ہوگی ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہوگیا گریپ آپ نے کیسے پکڑنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں گریپ ایسے پکڑنی ہے آپ نے بالکل سیدھا یہ آپ کو میں یہاں سے ایسے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اسے انگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو ساری چیزیں کی گریپ کیسے ہونا چاہیے تو یہ تھی ہماری گریپ ٹھیک ہے ہارڈ وال ہے ٹھیک ہے ہارڈ وال پہ گریپ کیسے ہونا چاہیے گریپ ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھو گریپ ہوگی بالکل سیدھا اتنا سا گیپ ہونا چاہیے اور آپ نے دونوں سائیڈوں سے یہ پکڑنا ہے بول ٹھیک ہے ہمارا جو یہ انگلیاں ہے یہاں سے ہونی چاہیے یہ اتنی اور اتنا یہ دیکھو یہ اتنا سا ہمارے جو ہے بول کے بیچ میں گیپ لازمی سے ہونا چاہیے اگر آپ ایسے کلوز پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ایسے تین انگلیوں سے پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ایسے پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا تو گریپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بول کو صحیح طرح سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گریپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے فاسٹ بالنگ میں مطلب بالنگ میں کوئی بھی چیز ہو فاسٹ ہو لیکس پین ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لئے گریپ بہت ضروری ہوتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی گریپ ہمیں کیسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو سارا کوئی سکھایا ہارٹ بول پہ گریپ جو ہے ایسے ہی پکڑنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں ایسے ہی کرنی ہے جیسے میں نے بتایا باقی ریسٹ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اون رکھتے ہو اپن رکھتے ہو یا لوگ رکھتے ہو تو یہ ہی آج کی ہماری ویڈیو تھی باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی سے دبا دینا یہ بھی اسی طرح بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن ٹھوک دو اور لائک بٹن بھی ٹھوک دو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شیئر لوگ کو دیجئے اجادت اللہ حافظ